اسلام علیکم بیوز کیسے ہو امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو پیٹی کا گلہ ڈیزائننگ والا کٹنگ اور سٹیچنگ سکھاؤں گی یہ دیکھیں پیٹی میں نے کٹنگ کی ہے اور آگے سے میں نے گلے سے اس طرح سے نیچے سے دو انچوں اور اوپر سے چار انچ میں نے اس طرح سے کٹنگ کیا ہے اور آگے سے پیٹی یہ دیکھیں کندے کی طرف سے ایک انچ میں نے زیادہ کٹنگ کی ہے اس طرح کرنے سے جو فرنٹ کھلا ہے وہ بیک پر نہیں چاہتا آپ کمیز کی بھی اس طرح سے کٹنگ کر سکتے ہیں آگے سے ایک انچ زیادہ کندے سے یہ دیکھیں یہ میں نے کٹ وقت لیے ہیں چھوٹے کٹ وقت لیے ہیں زیادہ بڑے نہیں لیے کیونکہ چھوٹے زیادہ خوبصورت لگیں گے ایسے بکرم پر ڈبل فولڈ کر کے آپ نے مارکنگ کرنی ہے اس طرح سے مارکنگ کرنے کے بعد آپ نے مارکنگ پرس ہی ہی کٹنگ کرنی ہے گلائی شیپ میں اس طرح سے کٹ وقت میں نے تیار کر لی ہے اب اسے میں راوزر کے سازہ کپڑے پر پریس کروں گی پریس کرنے کے بعد آپ کو سٹیچ کر کے دکھاؤں گی اگر آپ نے یہ طریقہ سیکھنا ہے ڈیزائنگ والے گلے کا تو مکمل ویڈیو ضرور دیکھیں اور یہ ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں یہ دیکھیں اس طرح سے ڈبل فولٹ کرنا ہے آپ نے اور بلکل کٹ وقت کے ساتھ آپ نے سلائی لگانی ہے جتنی قریب اور نیٹ سے سلائی لگائیں گی اتنے ہی آپ کے جو کٹ وقت ہیں گلائی شیپ میں نیٹ سے بنیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں آپ نے بکرم کے اوپر بلکل سلائی نہیں لگانی ورنہ آپ کے جو کٹ وقت ہیں وہ بلکل گلائی میں نہیں بنیں گے جو کہ پھر آپ کا ڈیزائن نیٹ نہیں لگے گا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے باریک سلائی کر کے بلکل قریب کٹ وقت میں لگانی ہے اور یہ ڈیزائننگ والا گلہ یقیناً آپ کو پسند آئے گا آپ خود بھی یہ ویڈیو دیکھ کر گھر میں سٹیچ کر سکتی ہیں اگر کسی کو سلائی سیکھنے کا شونک ہے تو آپ یہ ویڈیو دیکھ کر آسانی سے گلے ڈیزائننگ والے اور کٹنگ بھی میں سکھاتی ہوں آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں آپ نے کٹ وقت کے اندر سے کتنا کپڑا کٹ کرنا ہے اس طرح سے کٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ نے سلائی نہیں کٹنی اس سلائی کے بلکل قریب سے آپ نے کٹ کرنا ہے اور یہ بلکل آسان طریقہ ہے اس طرح سے ڈیزائننگ بنانے کا یہ دیکھیں اس کے بعد آپ نے اسے فولڈ کرنا ہے فولڈ کرنے کے بعد آئرن کی مدد سے آپ اسے پریس کر لیں دونوں پٹیاں آپ نے اسی طرح سے تیار کر لینے ہیں یہ دیکھیں پریس کرنے کے بعد جو ایکسٹرا کپڑا ہے یہ میں نے بکرم کے اوپر فولڈ کر لیا ہے اور جو ایک نیچے والا حصہ ہے وہ کپڑے کا فولڈ نہیں کیا یہ دیکھیں ہلکا سا میں نے چھوڑ لیا ہے سلائی کے لیے کتنے لیڈ سے میں نے کٹور بنائی ہے آپ بھی اسی طرح کٹور تیار کر سکتی ہیں اس کے بعد میں آپ کو آگے والی گھلے پر یعنی پیٹی پر سٹیچ کر کے دکھاؤں گی کس طرح سے لگانے ہیں یہ دیکھیں ایک حصہ لینا ہے یہ میں نے بیک لی ہے یعنی الٹی سائیڈ لی ہے پیٹی کی جب ہم اسے فولڈ کریں گے تو یہ کٹور سیدھی سائیڈ پر آئیں گے یہ دیکھیں آپ نے بلکل جو میں نے فولڈ کیا ہوا کپڑا ہے اس کے قریب سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے سلائی لگانی ہے سلائی کپڑا آپ نے اتنا لینا ہے کہ جو اس کی سلائی ہے وہ ہم نے اوپر والی پٹی کے نیچے آئے یہ دیکھیں اب ہم نے سیدھا رکھ کر لیا ہے اور جو سلائی ہے یہ دیکھیں ہماری سلائی اندر کی طرف چلی گئی ہے اور پٹی کے اوپر ہم سلائی لگائیں گے جو جوڑ ہے وہ ہمارا چھپ گیا ہے پٹی کے اندر نیچے سے بھی نیٹ بنے گی اور اوپر سے بھی یہ نیٹ نظر آئے گی آپ اس کے درمیان میں بلیک یا گرین کلر کی لیس ٹال کر بھی سٹیچ کر سکتے ہیں گھلے کو یہ دیکھیں کتنی نیٹ سے میں نے یہ تیار کیا ہے دوسری بھی پٹی میں اسی طرح سے لگاؤں گی یہ دیکھیں آپ آسانی سے اس طرح سٹیچ کر سکتی ہیں یہ بھی میں نے الٹا رکھی لیا ہے پیٹی کا آپ نے اوپر والے پٹی پر سلائی نہیں لگانی اوپر والی پٹی کے بلکل قریب نیچے والی پٹی پر سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں اب میں سیدھے کی طرف فولڈ کر کے اس طرح سے سلائی لگاؤں گی کٹور والا خوبصورت گھلا آپ گھر بیٹھیں خود یہ ویڈیو دیکھ کر تیار کر سکتی ہیں بلکل آسان طریقے سے میں بتاتی ہوں اگر آپ لوگوں نے ٹراؤزر کمیز بازو کی کٹنگ دیکھنی ہے فرانک کی تو میری چینل پر ضرور دیکھیں میں نے آپ لوگوں سے ہر طرح کی ویڈیو شیئر کی ہیں فرانک کی ڈیزائننگ ٹراؤزر کی یہ دیکھیں اس طرح سے اب میں اس کے درمیان میں جو کپڑا لگے گا وہ آپ کو دکھاؤں گی یہ ٹراؤزر کا کپڑا ہے میں باریک پلیٹے ڈالوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے میں باریک پلیٹے ڈالوں گی بلکل باریک اگر آپ کو باریک پلیٹے پسند نہیں ہیں آپ ایک پیر کی سلائی والی بھی پلیٹے ڈال سکتی ہیں اسی طرح سے قریب قریب میں جو اندر ایڈ ہوگا کپڑا اس تمام کپڑے پر اسی طرح سے باریک پلیٹے ڈالوں گی یقیناً آپ کو یہ ڈیزائن پسند آئے ہوگا اور یہ ویڈیو بھی سمجھ آ رہی ہوگی اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی آپ کومنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے باریک پلیٹے ڈال لی ہے فاصلہ بلکل برابر رکھنا ہے آپ نے تاکہ آپ کی جو درمیان والا کپڑا ہے پلیٹوں والا وہ نیٹ بنے آپ تمام کپڑے پر اسی طرح سے باریک پلیٹے ڈالتے جائیں اگر آپ کو قریب زیادہ پلیٹے پسند نہیں ہے آپ ایک انچ کے فاصلہ بھی درمیان میں رکھ سکتے ہیں یہ میں نے ٹراؤزر کا کپڑا لیا ہے یہ دیکھیں تمام پلیٹے ڈالنے کے بعد میں نے پریس کر لی ہے اب اس کے نیچے جو میں نے کپڑا رکھنا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی پہلے اب میں نے یہ ناب کرنا ہے یہ دیکھیں گلے سے یعنی کتنا چڑائی اور لمبائی ہے ایکسٹرہ میں نے کٹنگ کر لیا ہے اب چڑائی سے بھی میں نے اس طرح سے کٹنگ کرنا ہے تاکہ سلائے لگاتے ہوئے جو ہم نے درمیان میں کپڑا لگانا ہے وہ ہم آسانی سے لگا لیں یہ دیکھیں ناب کر میں نے کٹنگ کر لیا ہے اس کے بعد میں رکھ کر اس کے آپ کو مارکنگ کر کے بھی دکھاؤں گی جو کہ آپ کو بلکل آسان لگی پہلے میں اسے فولڈ کروں گی یہ دیکھیں نیچے میں نے دوسرا کپڑا رکھ لیا ہے اب دیکھیں ایک پیر کی سلائے لگاؤں گی میں اسے فولڈ کر کے اس طرح سے یہ دیکھیں سلائے لگانے کے بعد میں آپ کو مارکنگ کر کے دکھاؤں گی یعنی آپ کی اس طرح آسانی سے گلہ سٹیچ کر سکتی ہیں لگاتے ہوئے چھوٹا بڑا نہیں ہوگا بلکل درمیان میں لگے گا یہ دیکھیں آپ نے اس طرح سے مارکنگ کرنی ہے اس طرح سے رکھنے کے بعد آپ نے اس طرح مارکنگ کرنی ہے جو سلائے لگانی ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے مارکنگ کرنی ہے جہاں سلائے لگانی ہے تاکہ آپ مارکنگ کے اوپر ہی سلائے لگائیں یہ دیکھیں مارکنگ میں نے کمپلیٹ کر لی ہے اب میں آپ کو گلہ سٹیچ کر کے دکھاؤں گی اس طرح سے یہ دیکھیں ڈبل فولڈ کیا ہوا کپڑا ہے ڈبل فولڈ کریں گی تو زیادہ نیٹ بنے گا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اوپر سے سلائے لگانی ہے دھاگا پکا کرنے کے بعد جب میں نے مارکنگ کی ہے اس پر میں سلائے لگاؤں گی آپ اوپر سے جتنا گہرا آپ نے گلہ رکھنا ہے رکھ کر پھر سلائے لگانی ہے یہ دیکھیں اس سائیڈ سے بھی میں مارکنگ کے اوپر سے ہی بٹی لگاؤں گی بٹی لگانے کے بعد ہمارا گلہ تیار ہو جائے گا امید کرتی ہوں آپ پسند آئے گا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ بھی مارکنگ کر کے اگر گلہ سٹیچ کریں گی تو آپ سے بلکل خراب نہیں ہوگا اور آسانی سے آپ اتنا خوبصورت گلہ خود تیار کر لیں گی ایکسٹرا کپڑا کٹنگ کر لیں یہ دیکھیں گلہ کٹنگ کرنے کے بعد میں بیک سے دکھاؤں گی یہ دیکھیں اور یہ فرنٹ سے دیکھیں ایکسٹرا کپڑا آپ بیک سے بھی کٹنگ کر لیں بلکل برابر آپ نے چھوڑ لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے تیار کر لیا ہے یہ گلہ میں آپ کو مکمل فرانگ بھی سٹیچ کر کے دکھاؤں گی کہ یہ کیسا لگے گا یہ دیکھیں یقیناً آپ کو یہ گلہ سمجھ آیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا یہ دیکھیں مکمل فرانگ میں نے سٹیچ کر لیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو بھی یہ پسند آیا ہوگا سادہ چونو والا فرانگ ہے بس گلے پر میں نے ہلکی سی ریزائننگ کی ہے اور یہ ریزائننگ کی ویڈیو میں نے آپ سے بھی شیئر کی ہے کٹنگ اور سٹیچنگ کی آسان طریقے سے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن ضرور دبائیں تک تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں